اترکاشی سے بڑی خبر مل رہی ہے سلکیارہ ٹنل حادثے سے جڑی ہے خبر ہے آپ کو اپ ڈیٹ دے دیں مینوال ڈریلنگ پر لگتار کام جاری ہے ایک کیون دشمنہ نو میٹر تک پہنچے ہیں پائپ اگر مشین سے پائپ کو کیا جارہا ہے پوش سب کچھ ٹھیک رہا تو آج آ سکتی ہے اچھی خبر ورٹیکل ڈریلنگ کا کام بھی لگتار جاری ہے ورٹیکل ڈریلنگ 42 میٹر تک ریل ہوئی ہے 86 میٹر ورٹیکل ڈریلنگ ہونی ہے اور تھوڑی دیر میں ہی سیم پشکا سنگھ دھامی ٹنل سائٹ پر پہنچیں گے اور جنپد میں بادل بھی چھایا ہوا ہے تو آپ کو بتاتے چلے یہ اپ ڈیٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں کس طریقے سے پورے ریسکیو آپریشن یہ آگے چل رہا ہے اور لگتار دیکھا جارہا ہے کی مینوالی ڈریلنگ پر بھی کام کیا جارہا ہے 51.9 میٹر تک پائپ پہنچا ہے بتا جارہا ہے کہ اگر مشین سے پائپ کو پوشکیا جارہا ہے تاکہ مزدوروں تک پہنچا سکے اور بتا جارہا ہے کہ اگر سب کچھ چھیک رہا یعنی کہ کوئی چنوٹی کوئی مشکلے نظر نہیں آئی تو آج اچھی خبر مل سکتی ہے یعنی کہ آج مزدور جو ہے اس ٹنل سے باہر آ سکتے ہیں ورٹیکل ڈریلنگ پر بھی لگتار کام کیا جارہا تصویریں بھی لگتار آپ اپنے ٹی وی سکرنگ پر دیکھ رہی ہیں اور ورٹیکل ڈریلنگ جو ہے وہ 42 میٹر تک ڈریل ہوئی ہے بتا جارہا ہے کہ 86 میٹر ورٹیکل ڈریلنگ ہونی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد یہ بھی ہے کسی ہم پوشکل سنگھ دھامی جو ہے وہ ٹنل سائٹ پر پہنچیں گے اور ہمارے سب کے بلویر ہمارے ساتھ جڑ گیا ہے بلویر ذرا بتائیے ابھی اور کیا اپ ڈیٹ ہے کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو آج ہی اچھی خبر مل جائے گی بلکل یہ اچھی خبر ہے کہ جو میانویل ڈریلنگ کی بات لگاتار کی جارہی تھی اور اس پہ کل سے کاریاں شروع ہوا رات سے اور اس کے بعد لگاتار جو میانویل ڈریلنگ ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے لگ بھگ جو ہماری بات ہوئی ہے ابھی تھوڑ دیر پہلے جو ٹیم کام کر کے آئی اندر سے لگاتار وہاں کام کیا اور ان کا کہنا ہے کہ ایک کیونٹ پوائنٹ نو سو میٹر لگ بھگ ڈریل کر دیا گیا ہے پائپ کو آگر مسینج پر پوسٹ کر دیا گیا ہے تو اچھی خبر ہے اور امید جتائی جاتی ہے کہ اب کیونکہ جس طرح سے ایک کیونٹ پوائنٹ نائن میٹر آگے بڑھ چکے ہیں تو لگ بھگ ستاون میٹر کی دوری تے کرنے تو پانچ سے چھ میٹر کی دوری ہی رہ گئی ہے اور اگر اسی طرح سے کاریا چلتا رہا تو امید کی جا سکتی کہ آج سام یا رات تک اچھی خبر سامنے آئے گی تو اس کے علاوہ جو ورٹیکل ڈریلنگ ہے اس پہ بھی کام لگاتا جاری ہے بیالیس میٹر تک ورٹیکل ڈریلنگ کر دی گئی ہے لگ بھگ مطلب کہہ سکتے کہ آدھا کام ورٹیکل ڈریلنگ پہ بھی ہو گیا ہے اس کے علاوہ اس میں بڑی خبر یہ ہے کہ سی ایم جو پشکر سنگھ دھامی ہے وہ بھی پہنچنے والے ہیں جو سیالنا جو ہیلی پیٹ بنایا گیا ہے وہاں سے وہ نکل چکے اور کچھ دیر میں یہاں پہ پہنچیں گے اور ٹرنل سائیڈ کا بھی دورہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہو کس طرح سے یہاں پہ جو جوان ہے کیونکہ سی ایم آنے والے ہیں تو پوری طرح سے حرکت میں ہے اس کے علاوہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اینڈی ایرپ کے جوان بھی سوہ سے حرکت میں ہوئے کیونکہ جب یہ جو آپریشن ہے جب پورا ہوگا تو جو اینڈی ایرپ کے جوان ہے وہ اس پائپ کے تھوڑ دوسری طرف جائیں گے اور پھر ان کا کام رہ جائے گا ریشٹو کرنا ریشٹو کر کے میڈیکل کی ٹیمیں بھی یہاں پہ پہنچی گی کیونکہ ایمولینس بھی جگہ جگہ رکھائے گئی ہے تو اچھی خبر یہ ہے کہ جس مینول ڈریلنگ کی لگاتار بات کی جاری تھی اس کے لئے تین ٹیمیں گٹھت کی گئی اور اب یہ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ جو تینوں ٹیمیں لگاتار کام کر رہی ہے وہ جو مینول ڈریلنگ ہے دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی ہے لگ بھگ پچاس سے آگے کروز کر گیا ہے ایک آن سے آگے کروز کر گیا ہے تو کہہ سکتے ہیں اور ایک اور بڑی خبر کہ سیم پسکر سینگ دھامی کا کافلہ بھی لگ بھگ تینل سائیڈ پہ پہنچنے والا ہے ڈی ایم ایس پ کی گاڑی پہنچ چکے تو کہہ سکتے ہیں کہ سیم دھامی بھی پہنچنے والے ہیں لگاتار سیم دھامی بھی یہ جو پورا جو پرکرن چل رہا ہے جس طرح سے یہ آپرسن چل رہا ہے اس میں اس پہ نظر بنائے ہوئے پل پل کی اپ ڈیٹ لے رہے ہیں خود یہاں پہ دیرہ ڈالے ہوئے کل سام کو سیم پسکر سینگ دھامی مہتلی ہیلی پیٹ پہ پہنچے تھے اس کے بعد ابھی سوہے سوہے ہی جو ابھی نو بجے کے لگ بھگ کا ٹائم ہے چینل سائیڈ میں جائیں گے اور دورہ کریں گے تو امید جتائی جا سکتی ہے کہ آج دیر سام تک اچھی خبر آئے گی جو مزدور تک پائپ پہنچ جائیں گے اس کے بعد جو ریسکیو ٹی میں جو آگے کا پلان ہے وہ تیک کیا جائے گا بلویر کیونکہ آپ جاؤن سیرو پر موجود ہے وہاں کی تصویریں بھی لگتار آپ دکھا رہے ہیں آپ ذرا یہ بھی پتائیے گا کیونکہ پائپ کو پوش کیا جا رہا ہے ان مزدوروں تک بھیجنے کے لیے اگر دوری کی بات کرے تو کتنی میٹر کی دوری اور رہ گئی ہے جب وہ پائپ مزدور تک پہنچ جائے گی اور ان کو اس پائپ کے ذریعے نکالا جائے گا بلکل جس طرح سے ایک اون پوائنٹ نو کی میٹر کی دوری تیہ ہو چکی ہے تو اب پانس سے چھ میٹر کی دوری ہی تے ہونی ہے اس میں بڑی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سی ام پسکر شنگ دھامی کی جو گاڑی ہے وہ ٹرلن سائٹ پہ جاری ہے تھوڑے دیر میں ہی وہاں جہاں پہ ریشو کاریاں چل رہا ہے وہاں پہ پہنچیں گے کس طرح سے مینویل جو یہ ڈریلنگ کی جاری ہے یہ کتنی آگے بڑی ہے اس کو لے کے جو آدھیکاری ہے ان کا فیڈبیک لیں گے موقع پہ جاری ہے سی ام کا جو وہان ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ ٹرلن سائٹ پہ ایک بار پھر سے صوبے کے جو سی ام ہے پسکر شنگ دھامی وہ پہنچے ہیں ہم تصویریں دکھا سکتے ہیں اس میں نیو جیٹین پہ ایکسلوسی تصویریں موقع پہ جو صوبے کے جو سی ام ہے پسکر شنگ دھامی وہ پہنچے ہوئے ہیں اور اس میں جو مندر ہے وہاں پہ جو سی ام ہے وہ پراتنا کر رہے ہیں کہ جو یہ رشکیو اوپرسن ہے جو اتنے دنوں سے چل رہا ہے سترہ دن لگ بگ ہو گیا ہے اور سترہ دن سے جو ایک چالیس مزدور ہے اندر فسے ہوئے ہیں تو سی ام دھامی بھی پراتنا کر رہے ہیں جو بوکھناک دیتا کا مندر ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ اب انتیم دور میں سب کچھ ٹھیک رہا تو انتیم دور میں یہ پورا جو اوپرسن ہے انتیم دور میں ہے اور ملکل بلوی تصفیر میں دیکھ پا رہا ہے ریسکیو اوپریشن کا کام کیا جا رہا ہے اس کا نیرکشڑ وہ کر سکے اس کا جائزہ لے سکے اور کام کتنا بچا ہوا ہے یعنی کہ اور کتنا وقت لگے گا اس پوری ریسکیو اوپریشن میں اسی کو لے کر اب باتچیت بھی کریں گے جو ریسکیو ٹیم وہاں پر موجود ہے اور بلوی رابی لگتار وہی پر موجود ہے کیونکہ کہا جا سکتا امید یہی کی جا سکتی ہے کہ مطلب وہ پل دور نہیں ہے جب ٹنل سے اکتالیس مزدور جو ہیں وہ باہر آ جائیں گے جب مزدور باہر آئیں گے تو اس کے لئے اور کیا تیاریاں کی گئی ہیں کیونکہ آج سترہوہ دین ارسکیو اوپریشن کا بلکل سب کچھ اکر ٹھیک رہا تو لگ بک بتایا جا رہا ہے کہ سام تک اچھی خبر آ سکتی ہے کیونکہ پانچ سے چھ میٹر تک ہی اب ڈریل کرنا باقی ہے جو ٹیمیں وہاں پر لگی ہوئی ہے جن ٹیموں کو جمع دیا گیا ہے تین ٹیموں کو جمع دیا گیا ہے تو ان میں بھی جوز دیکھا جا رہا ہے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے ایک چالیس مزدور اندر فسے ہوئے جب تک ان کو ہم باہر نہیں نکال دیتے تب تک ہمارا ریسکیو جاری رہے گا بلویر اور اسی لئے نیوز ایٹین بھی لگتا ہے ان تصویروں کو دکھا رہا ہے کہ کس طرح سے پورا ریسکیو آپریشن کیا جا رہا ہے